ہم کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گنی ہے اگر یہ گنی اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے بروکلی بروکلی کا مرحبا سا ٹائم میں باقی ہے یہ ہے اٹی سی ایف سکول ہاں تو گھٹی سپیڈ مار دیں مرحلے ہاں مرحلہ مرحلہ ہم بروکلی مرحلہ اس کے بعد انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے علاقہ آغاز کرتے ہیں آج میں آئے ہوں یہاں کھیل پر اور یہاں پر تھوڑا سا کام کرنا ہے اس لیے کہ اس کے اندر مکعی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ گنی ہے تو یہ جتنی بھی مکعی ہے اس کو کام کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گنی ہے اگر یہ گنی ہوگی تو یہ فصل اس کے اندر پھر دانا نہیں آگئے کل کو اور سٹھا بھی اس کا چھوٹا ہوگا تو اس وجہ سے ابھی اس کی سفائی کرنی ہے آج انشاءاللہ اور ایک دو کام اور ہیں وہ بھی آج کرنے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنی شاپ آج آپ کو انشاءاللہ اپنی شاپ بھی دکھاتا ہوں یہ سارا ہمارا گاؤں ہیں یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں اوپرولا یہ میرے والد صاحب کا گاؤں ہیں جہاں پر میرے دادا جی اور میرے والد میرے چاچا یہاں رہتے تھے پھر اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہاں پر زمین لے لی یہ جگہ اور یہ ساری جگہ میرے والد صاحب نے لی اور ہم لوگ وہاں سے شفٹ ہو گئے یہاں پر آج سے تقریباً کوئی تائیس چونتیس پہنی تیس سال پہلے تقریباً نائنٹین ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹ کی بات ہے کیونکہ ایٹی ایٹ میری پیدائش بھی ہے تو پھر ہم نے لوگوں نے یہاں پہ گھر بنایا پھر ارتکوک میں یہاں پہ جب ہم نے گھر بنایا تھا اس جگہ میں تو وہ گر گیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ سامنے گھر ارتکوک کے بعد بنے یہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے کے بعد ہم نے یہ گھر بنایا اور اس میں جو ہے ابھی فصل ابھی گندم اٹھائی ہے اس کے بعد ابھی مٹر کے لیے جو ہے وہ اس کو تیار کریں گے ابھی تقریباً پناہ بیس دنیا مہینہ رہتا ہے ایک مہینے کے بعد اس میں انشاءاللہ اس میں جو ہے ہم مٹر کے لیے اس کو تیار کریں گے تو ہم لوگ جب اپنے گھر سے آتے ہیں اور یہ ہمارے پڑوسی ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں ہم لوگ یہاں آتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گندم کے لیے مشین لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا دوں آپ کو دکھا دیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے فصل تھی بروکلی کی ابھی پیچھے انہوں نے ختم کر دیا پیچھے کوئی اور فصل تھی یہاں پہ بروکلی 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 کا منخلصہ ٹائم میں بھی باقی ہے باقی فصل جو ہے انہوں نے ختم کر کے یہاں پہ بھی حل چلا رہے ہیں اور اس میں ابھی یہ اگلی فصل کے لیے جو ہے تیار اس دفعہ جو ہے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ اس بار ہمارے گاؤں میں جالہ باری بہت زیادہ ہوئی اور اس جالہ باری کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان یہ ہوا کہ جتنے بھی فصلیں تھی ایون کہ گندم کی فصل بھی ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ خراب ہوئی آگے چل کے دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بروکلی کی فصل جو ہے وہ تقریباً یہ بھی خراب ہو چکی ہے لیکن یہ کچھ مطلبوں ان کو انتاظہ ہوتا ہے سوی سے وہ بچ جاتی ہے لیکن باقی جتنے بھی فصلیں تھیں سپیشلی سبزیاں اور گندم تک جو ہے یہاں پہ خراب ہوئی بہت زیادہ نقصان ہوا یہاں پر لوگوں کا اور حالانکہ گندم کا آپ کو پتا ہے چھے چھے مہینے تک بیٹھ کرنا پڑتا ہے وہ سامنے کھیت میں بھی گندم پڑی ہے یہ کوئی زم کر کے میں دکھا دیتا ہوں یہ سامنے روڈ کے اس طرف جو ہے تو یہ اس دفعہ جو ہے زمیندار کو بہت بہت نقصان ہوا ہے اور ابھی جی یہ ہمارا راستہ ہے اس طرح سے ہم لوگ پیدا لاتے جاتے ہیں اپنے جو ہمارا بازار ہے یہ سامنے جو ہیں جو آپ کو بلڈنگز ریز کے اندر پھول پتے وغیرہ جو الگ ہوئے ہیں یہ ہے اٹی سی ایف سکول دس سیٹیزن فاؤنڈیشن یہ ہمارے گاؤں میں ایک ہی سکول ہے یہاں کے ایج گرد کے جتنے بھی بچے ہیں وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سکول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میورز ابھی اس میں بھی حل چلے جائے گی کیونکہ ان کی یہ فصل بھی خراب ہو چکی ہے حالانکہ یہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ اس کے اندر گاس تو بہت دور کی بات ہے اس کے اندر چھوٹی اس کو بہت اس کا خیال لگا جاتا ہے پانی لگایا جاتا ہے لیکن جب یہاں پہ ہوئی ہے جالہ باری تو جالہ باری کی وجہ سے یہ جو زمینے ہیں یہ فصل ہیں یہ کافی خراب ہو چکی ہے اور یہ آپ کو نیچے جو پانیری لگی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کو اس کے ساتھ کتنی محنت کرنے پڑتی ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی دیکھیں اس میں محنت کر رہے ہیں اس کو بنا رہے ہیں جگہ کو پھر یہاں پر پانی لگاتے ہیں اور جب یہ پانیری تیار ہو جاتی ہے پھر اس حساب سے جو ہے ٹریکٹر لگا کے فصل تیار کی جاتی ہے اور جب زمین تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے تو بھئی دیکھیں ہر کام میں محنت ہے آپ یہ سوچیں کہ بھئی بغیر محنت کے کام ہو جائے گا تو یہ تین کھیت یہ ہیں اور ایک دو تین کھیت یہ ہیں تو بڑے کھیتیں آگئے بہت وہ آگے تاکے یہ سارے کے سارے کھیت جو ہیں یہ اس میں ہمیشہ جو ہے اکثر جو ہیں پچھلے چوچار پانچ سال سے یہاں پر سلاد اور سبزیاں ہی لگائی جاتی ہیں جس راستے سے ہم لوگ آتے ہیں تو راستے میں یہ چھوٹا سا چھوٹی سی ندی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اتنا ساف نہیں ہے اس کا لیکن ہی ہے کہ راستے میں یہ ندی بھی آتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سائیڈوں پہ مکے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ورز جتنی بھی فصل تھی اس کی حالت چیک کریں یہ سب جو ہے یہ جالہ باری کی وجہ سے یہ نقصان ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت چیک کریں اس سے جو ہے نا بدبو بھی آ رہی ہے یہ دیکھیں اور اس سب کی وجہ جو ہے وہ جالہ باری ہے اور جالہ باری کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے اعمال ہیں ہم جس طرح کے ہمارے اعمال ہوں گے جس طرح کے ہمارے کام ہوں گے اللہ تعالیٰ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہئے ہم اپنے آپ کو درست کریں اور اپنے جو کام ہیں اپنے جو کردار ہیں اس کو ٹھیک کریں کیونکہ یہ چیز سب سے ضروری اور بنیادی چیز ہے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بارشیں اپنے وقت پہ کرتا ہے تو بارشیں جب اپنے وقت پہ ہوتی ہیں تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں جب فصلیں اچھی ہوتی ہیں تو جتنا بھی زمیندار ہیں یہ اکثر غریب لوگ ہوتے ہیں میں نے خود کیا ہوا ہے جب میری شاپ نہیں تھی اس سے پہلے میں نے خود یہ فصلوں کو کامی میں کیا کہتا تھا تو چلیں جی آگے چلتے ہیں چاونوں کیوں ہو گیا کشل ہو گیا کلٹی ہو گیا بچ کی شے سمٹ ہے میں چاونسا نا ہے اکرہ ہوتا کرا تو پھر کاغذ ہونے پکڑ دی پھر کاغذ ہوتا رہا صحیح اے ادھر چین صحیح ہے اور ٹھیک ہو گیا چلو صحیح اور گڑی اکلٹی نہ کریو صحیح ہے کھڑی ہوتا تو گڑی سپیڈ مار دیں مٹھا لینا سپیڈ مار دیں سپیڈ مار دیں فتح صحیح مسئلہ ہوتے ہیں جلو مزی مزی بجولیو صحیح ہے فائنلی ویورز یہ ہے میری شاپ اور میں پہنچ چکا ہوں اپنے شاپ میں اسلام علیکم جی کیلو ٹھیک ہو تو بیورز یہ ہے خلیل بھائی کی شاپ یہ ہے ہمارے خلیل بھائی اور ان سے میں نے یہ ابھی الو لیے موٹر فٹ کرنی ہے آج انشاءاللہ کہ وہ موٹر ہمیں جل گئی تھی اس کے بعد موٹر ہم نے لگا لی تو بیورز اس کوئن سے پانی اس راستے سے ہو کے اور یہاں سے سیدھا وہ سائٹ پہ سامنے جاتا ہے ہمارے گھر ابھی اس کوئن سے وہ دوسری موٹر ہے وہ نکالنی ہے اور یہ موٹر جو ہے اس کو وائننگ کروا کہ میں لے آیا ہوں ابھی یہاں پہ فٹ کرنی ہے انشاءاللہ موسیقی 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 یہ جی ایک بچ کر اٹھارہ منٹ ہوئے ہیں بارہ منٹ رہتے ہیں بارہ منٹ میں ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ آپ سے پھر دکان کھوڑیں گے یہ جہاں کھانے کا ٹائم ہے ابھی ہم لوگ انشاءاللہ کھائیں گے کھانا یہ دیکھیں کھانا ہم لوگ گھر سے لاتے ہیں دنشی نہیں مکھایا مکھا لیا ہم نہیں دنشی نہیں کھا رہے یہ جی یہ ہمارا کھانا ہے جس نے کھانا ہے تو آج یہ گھر سے بننا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں سلاد اور یہ روٹیا تو عویز یہ ہماری شاپ اور دن کو ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کمپیٹر ہے یہ ایک پرنٹر یہاں پر لگا ہوا ہے اور ہمارے پاس جو کلر پرنٹر ہے وہ یہ لگا ہوا ہے یہاں پر یہ اکتیس دس ہے ہمارے پاس یہ نظر نہیں آرہا اور اس کے علاوہ جو ہے یو پی ایس پر لگا ہوا ہے ہمارے پاس یہ ہے جی سٹیشنری اور گائیڈ بوکس یہاں پر کوپیز یہ ہم نے کپڑا لگا ہوا ہے یہاں پر اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں پھر تو یہ صرف پکچرز نکالنے کے لیے ہم اس کو لگا لیتے ہیں پھر وہاپسی ہم اس کو اٹھا دیتے ہیں یہ پکچرز کے لیے یہ فوٹو سٹیٹ مشین یہ ابھی ایس ایم کلوز کر رہے ہیں شاپ تو یہاں پر ہم نے فوٹو سٹیٹ مشین ایک کمپیٹر یہاں پر لگا ہوا ہے بیگز وغیرہ کچھ جو باہر لگے ہوتے ہیں ان کو رات کو ہم اندر رکھ لیتے ہیں اور یہ جی یہاں پر ہم نے سائٹ وی بیگ رکھے ہوئے یہاں پر یہ بوکس اور یہ باقی سامان آپ کے سامنے ہیں سارا تو یہ تھا میرا آج کا اولاک آج کی ویڈیو اور ڈیلی کی روٹین جو میں شاپ میں آتا ہوں یہاں پر ڈیلی کام ہوتے ہیں اور فوٹو سٹیٹ کے کام ہوتے ہیں کمپیٹر کے کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی جو بکس کوپیز کے کام ہوتے ہیں سکولوں کے کام ہوتے ہیں تو یہ سارے مجھے کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ جو گھر کے کام ہیں ان میں اکثر جو ہے کوئی اس طرح کا کام جو کھیت میں کرنا پڑتا ہے کوئی فصل لگانی پڑتی ہے اس کے لئے کام مجھے کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسے آج میں نے موٹر اتار دی کوئے میں تو اس طرح کے کام مجھے گھر میں کرنا پڑتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ہماری ڈیلی کی زندگی ہے اور ہماری گاؤں کی جو لائف ہے وہ اس طرح گزرتی ہے ہماری زندگی ہوتی ہی اس طرح کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے وزیم شاہو کے عزاز اللہ حافظ